طالبہ ریپ کیس ملزم کو بیس سال قید چوک میں پچاس کوڑے مارنے کا حکم عدالت کا تاریح فیصلہ صدای حق کشمی نیوز کے ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران عباسی خبر شامل کرتے ہیں وادی نیلم سے عدالت تحصیل فوجداری نے سات سال قبل طالبہ ریپ کیس کا محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلہ عدالت کے دو رکنی بینچ حافظ محمد فاروق تحصیل قاضیت چودری محمد اسلم سینئر سیول جیج نے سنایا ملزم عابد شاہ ساکنا کھری گام شاردہ پر جرم ثابت ہونے پر مجرم قرار دیا ملزم کے خلاف باجرائم زڈ اچے زیمن تین دیس اور اے پی سی تین سو بیالیز کے تیت مقدمات زیر سماعت تھے عدالت گرامی نے مجرم کو دونوں مقدمات میں بیس سال قید پچاس کوڑے اور پانچ لاکھ رپے جرمانہ دینے کا فیصلہ سنا دیا جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مزید چھ ماہ قید ہوگی ملزم کو کوڑے مظافر آباد کے کسی معروف مقام پر مارے جائیں مجرم عابد شاہ ساکنا کھری گام اپنی سزا سینٹرل جیل مظافر آباد میں کاتے گا مجرم عابد شاہ نے سات سال قبل تحصیل شاردہ خواجہ سیری سے طالبہ کو اغوا کر کے مقامی گیسٹ آوس میں ریپ کیا تھا جس کے خلاف مقدمہ زیر سماعت تھا مجرم عابد شاہ